السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ مسلم شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ماں باپ اس دنیا میں ہوتے اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا میرے پیارے بھائی اور بہنوں ماں باپ کی اتنی بڑی شان ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں موجود تھے اتنے میں ایک بڑی عورت آ گئی اور کہنے لگی اے امیر المؤمنین میرے دو ہی اولاد ہیں ایک بیٹا ہے اور دوسری بیٹی ہے دونوں ہی میری باتوں کو نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں ان دونوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ کوئی میری بیٹی کا رشتہ لینے کو تیار نہیں ہے اور کوئی میرے بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے میں ایسا کون سا کام کروں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے اور وہ دونوں اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے اور دونوں ہمیشہ میری بات کو مانیں میں ایسا کیا کروں میرا بیٹا دین سے بہت دور ہے نماز روزہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے اے امیر المؤمنین مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے وہ دونوں سے ہی راستے پر آ جائے اور دونوں کے رشتے بھی ہو جائے اور وہ دونوں فرما بردار بھی بن جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماں باپ کے تین ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو ملتی ہے یعنی کہ ماں باپ اگر تین گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی وجہ سے ان کی اولاد بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتی ہے تو اس عورت نے پوچھا اے امیر المؤمنین وہ تین گناہ کون سے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تین گناہ یہ ہے نمبر ایک جس گھر میں ماں باپ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو ایسے ماں باپ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے ایسے ماں باپ کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں اور بے حیاء اور بے شرم ہو جاتے ہیں قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل ہوئی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے قرآن مجید آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب ناصل نہ ہوگی قرآن مجید ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہے اگر کبھی ہم پڑھتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں یا صرف رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ناصل ہوتی رہیں جو ماں باپ قرآن مجید سمجھنے کے باوجود قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں ان کی اولادیں بے حیاء بے شرم ہو جاتی ہیں نمبر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالیا دیتے ہیں اور جس گھر میں گالیا دی جائے تو شیطان یہ سن کر خوش ہوتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے یہاں اس گھر میں میرے مطلب کے بندے رہتے ہیں یعنی کہ میرے پسندیدہ لوگ رہتے ہیں اور ایسے گھر سے فرشتے چلی جاتے ہیں اور جس گھر میں شیطان رہتا ہو اور فرشتے نہیں رہتے ہو وہ گھر کسی جہنم سے کیا کم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایک دوسرے کو گالیا دینا حرام ہے اور جس گھر میں ماں باپ ایک دوسرے کو گالیا دیتے ہیں تو ان کے بچے بھی بڑے ہونے کے بعد ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بھی گالیا دیتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے جیسا پرورش دیں گے تو بچے بڑے ہونے کے بعد ویسا ہی ہوں گے اس لئے ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی بچپن سے اچھی پرورش دینا چاہیے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتانی چاہیے بچپن سے ہی ان کو نماز پڑھنے کے عادت ڈالنا چاہیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کا جو طریقہ بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو اس طرح آپ کی اولادیں بے حیاء اور بے شرم نہیں ہوں گی نمبر تین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادیں بیماریوں کی گرفت میں آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ عورت پر واجب ہے اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا اور جس گھر کی عورتیں بے حیائی اور بے پردگی میں رہتی ہیں تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لئے بدعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں میں رہنے لگتا ہے اور خوشیہ مناتا ہے جس گھر میں بے پردگی ہوتی ہے اس گھر کی اولادیں بے حیاء بے شرم اور غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی عورتی کی وجہ سے بچے بھی غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت نہیں ہوتی ہے اور ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور مسیبتوں میں گھرے رہتی ہیں کیونکہ جو فرشتے فتنوں اور مسیبتوں کو روکتے ہیں وہ ایسے گھر سے چلے جاتے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ پردے کا خیال رکھے تاکہ ان کی اولادیں بھی ان سے سیکھیں پیارے دوستوں ماں باپ کی یہ تین غلطیوں کی سسا اولاد کو ملتی ہے امید ہے کہ آپ سب کو میری باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثمہ آمین اللہ حافظ